شروع میں میاں دے نا لگے انشاءاللہ نعرہ لائے میاں نو آخری زندہ آبار تاندو کھا چاچا ہاں ہاں کرتے سے مری جان اینڈ کر کے میاں نہیں میاں دی مریم نے آدمی ہو جیسے مریم نے میرا بھی میاں پہلا میں پہلی دفعہ بے کر لف ہو گیا چاچا تیری میری یہ حالت ہے لیکن اسی میاں دی میں بچے برداشت کریں گے انشاءاللہ کھوی نانگوی انشاءاللہ کریں گے اللہ کرے تو کرے میں کی گھر دے دک جا ایک سکت اللہ نہ کرے دعائی دے کس چیز دے پیسے نانفیر دی میاں میں دوٹ ہے میرے کارڈ دوائی آئی ہے بچے نو کھلان دے پیسے نانفیر دی میاں میاں بچہ پکھا بھی رہے میاں میاں یوٹیلیٹی سٹور آپ بھی بند کر رہی ہے انہیں پاکستان چین شباہ شریف کہہ رہے جنہیں یوٹیلیٹی سٹور ہے بند کر دو جنہیں دیر دکر ہے امام دا ایک آنی نوانا کچھ نہیں ہونا انہیں نے اپنے آپ نے بچہنا سے سب کٹھے ہوئے ہیں سب پڑھے آپ نے بچہنا سے اسلام علیکم سب خریت سے دو 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 تین تین مہابادیاں چکل لگتا ہے سر پنجاب پاکستان کے تقریباً سارے جو ہیں وہ تیس طریقوں بندوں نے جاری ہیں یوٹیلیٹی سٹور چودہ ہزار ملازمین ہیں اور یوٹیلیٹی سٹور واحد ادارہ تھا جہاں سے ہم انفرمیشن ابھی لے کے ہیں جو اپنے ہی اے تنخائیں اپنے بندوں کی تنخائیں خود نکالتا تھا کومت سے نہیں لیتا تھا اور تین عرب حکومت کو ٹیکس دیتا تھا آپ نے ساری بات کر لی میں زبردست مخالوت تھا شباز شریف کا مگر یہ کام انہوں نے بہت بہترین کیا ہے وہ اس لیے کہ ان تمام لوگوں کے جرنل اشٹوروں کے ساتھ رابطے ہیں یہ ان لوگوں کو ہی سمان دیتے ہیں غریب آدمی کو سمان نہیں دیتے جو آدمی چلا جائے موقع پر وہ کہتا ہے چینی ہے کہتا ہے چودہ طریق کو آئے گی جو دوسرا پرچون والا بیٹھا ہے اس کو دے گا سمان میری بات سنیں ایک منٹ بات یہ کرنی یہ بہت بڑی دکان تھی جو بند ہوئی ہے یہ یوٹریو سٹور والوں کا جا کر آپ پہلے ان کا دیکھیں ڈیٹا کہ ان کے پاس کتنی کتنی جداد ہیں پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے اور جو سکول میں دودھ نہیں دینا پہلے کہا بات سنو وہ ایک بیس علید ہے میری بات سنیں سکول کے اندر جو کام کیا ہے سب سے بہترین پروید علائی نے اس نے کتابیں فری دی کھانا دیا ناشتہ دیا یہ پروید علائی نے کیا اس کے بعد آج تک وہ کتابوں کے اوپر ٹیکس پر ٹیکس اب بچوں کی کتابیں بھی نہیں کوئی خرید سکتا نہ مر رہی ہیں نہ سکول میں ملتی ہیں نہ وہ خریدداری ہو سکتی ہے کہ وہ کتابیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ غریب آدمی اپنے بچوں کی کتابیں خرید ہی نہیں سکتا اگلا سوال سر مریم نوہ شریف صاحبہ کہتی تھی یعنی آپ بھی کہتی تھی پنجاب اور لاہور کو جتنے سکول ہیں اس سال دودھ نہیں مل رہا تو اس کی کوئی فضیلت بتائیں بات یہ ہے کہ مریم نواز کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے جو بات اس کو لکھ کر دے دیتے ہیں وہ آگے پڑھ لیتی ہے میری بات سن لے اس کو کوئی پتہ نہیں اس کو کیا پتہ ہے اس کو کیا پتہ ہے کچن میں کیا ہوتا ہے میری بات سنو اس کو کیا پتہ ہے اٹاچینی گی وہ تو محلوں میں پلی ہے محلوں میں رہ رہی ہے وہ جو اس کو لکھ کے دیتا ہے سیکٹری وہ پڑھ دیتی ہے میں نے ان کو اور آپ بھی مریم اورنگزیب کو کچن میں سمان بناتے دیکھا تھا روزے کی افتاری وہ اسی ہیے بنا رہی تھی اس نے کہا چاہ رہنے کا سواب مجھے بھی مل جائے بارانے نہیں تو چاہ رہنے میں شامل ہو جاؤں ان کو کیا پتہ ہے کس طرح پکتا ہے کون پکاتا ہے کون کھاتا ہے کون لاتا ہے کیا ہوتا ہے وہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہوئے سونے کے چمچے میں وہ کھا رہے ہیں چاندی کی پلیٹ ہے سونے کا چمچہ ہے ان کو کیا پتہ ہے غریب آدمی کے مسائل کیا ہیں جاؤ جا کر کسی غریب آدمی کے گھر میں جاؤ اس کا کچن کا دیکھو اس کو بولو تیرے بعد آٹا ہے چینی ہے نمک ہے گوشت ہے اب تو بڑا گوشت نہیں کوئی کھا سکتا جو مرگی سوئی ہے وہ نہیں کھا سکتا کوئی سر ادرک نہیں لے سکتا ادرک سات سو کے پاس یہ ساہد اندوستان ہے آپ کیوں نہیں تجارت کرتے آپ ہمیں کس چیز کی سزا دے رہے ہیں آپ نے ریاست بنائی ہے ریاست میں عوام کی خضائی قلت کو دور بھی کرنا آپ کا فرض بنتا ہے اگر آپ کو نہیں ہوتا تو ہر چاروں صوبوں کو آپ صبحی خود مختیاری نہیں وہ اپنا جان سے مردی لائیں کمائیں کھائیں اپنی عوام کو پلیں اب یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ جی باٹا کی جوتی پہنو گے ڈائی دار بے کی جوتی ہے وہ ہی پہنو گے وہ چینہ نے آ کر باٹا کو تعلہ لگا دیا سروس کو تعلہ لگا دیا غریب آدمی کے پاؤں میں جوتی آ گئی ورنہ عید والے دن غریب آدمی اپنے بچوں کو جوتی کپڑا نہیں پنا سکا اس ملک کے اندر اس کے بچے بھی پاؤں سے ننگے جسم بھی ننگا چینہ نے آ کر اس کے پاؤں میں جوتی ڈڑال دی پانچ سرو بے کی چار سرو بے کی کیا کیا انہوں نے عوام کے لئے بھئی تم نے غزائی قلت دور کرو عوام کی سولتیں کو پیدا کرو تم سے نہیں ہوتا کوئی اور مسائل پیدا کرو تو سلسلہ بناو یہ تو ایک ہی بات ہے اوہ جی فلاڈے نے ایسا کہہ دیا اس کو جیل بے ہی تو اور فلاڈے نے بل کا کہہ دیا وہ اچھڑے میں ایک آدمی آیا اس نے کہا بل 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 اوہ میری بات سنو وہ کہہ رہی بل بل اس کو پولیس والے اٹھا کر لے گئی تو نے یہ کہا کیوں بل بھئی تو پھر اس کا بل بھی سوال ایک سنیں گے پہلے بات پہلے مجھے پوری بات کرنے دوں مریم نواز وہ سوٹی بھیگنے والے کے پاس چلی گئی اس کے باپ کا اخزانہ تھا جو اس کو دے رہی ہے دس کڑوڑ ربی آکاڑی وہ اپنے باپ سے لے کر دے میں نے عوام کے پیسے کیوں دے رہے ہوں عوام کے غریب آدمی کے پیسے کیوں بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کے بعد روٹی نہیں ہے کھانے کے تم دس دس کڑوڑ پہ دے رہے ہو پھر وہ سوٹی بھیگنے والے کو ملتان لی جایا جا رہا ہے پھر اس کو جناب علی پورا جہاد میں بھر کر رہے اسلام آباد لی جایا جا رہا ہے پھر اسلام آباد سے وہ کراچی جا رہا ہے کراچی سے وہ لہور آ رہا ہے اوہ یار وہ سوٹی پر سارا پاکستان کھڑا کر لو وہ غریب آدمی کے گھر میں روٹی نہیں ہے تم کون ہو بانٹ رہے والے تمہارے کیا اختیار آتا ہے عطاہ تارر کہتا ہے شباہ شریف نہ سونے دیتے ہیں نہ خود سوتے ہیں اس پہ تو تھینکیو بولتے ہیں وہ عطاہ تارر جو ہے نا وہ جتنا بڑا چمچہ ہے نا چھوڑ دو تم اس کی بات ہی نہ کرو وہ نوکر ہے بہت بڑا اس کی ڈبل تنخواہ ہے رات کی بھی اور دن کی بھی دن رات خدمت کریں ایسی تحسین نہیں آتی وہ ایک وقت آیا تھا کہ مسلم لیگ نون ملے نا لوگ چھپ رہے تھے اور لوگ ان کے موں کے اوپر کالخیں مر رہے تھے ایک باری وہ مار روڑ پر زیاد سرفراد ان کے ہاتھ چڑ گیا اس فیصلہ پا دیا جانتے ہو نا وہ بیسمند میں داخل ہو گیا وہ پیچھے عوام داخل ہو گئی انہ نے موں کڑا کر دیا ٹھیک ہے جی اب بات یہ کرنے کا ہے یہ آگیا ان کا نمبر ابھی آپ کو بچائیں کہ یہاں پر رہنا ہے یا باہر جانا ہے کیونکہ اب وہ بس سے باہر ہو گیا لوگوں کو لوگ غریب روٹی بیڑی ہیں کھانے کی مسائل ہی مسائل ہیں دعائی نہیں لے سکتے چودر پہ تو بجلی یونٹ سستی کی ہے بابا جی کون سستی کی ابھی بھی لاغے ہیں کوئی سستا وستانی سب ٹوپی ڈرم اگست سبتمبر میں او بھائی سب ٹوپی ڈرم ہیں چھوڑ تو تم یہ سب چھوٹا چھوٹا ہے وہ جنابِ والی وہ بڑے کو بٹھا دیا یہ دیکھو جی ہم رلیف تم نے کیا رلیف دیا تم نے جو پیسہ لیا وہ ہی واپس کر دے عوام کا انہوں نے کیا لیا اس نے کشی بھی نہیں لیا یہ جہاں پر تم کھڑے ہونا یہ ہی پڑتے ہیں یہ سرائے سلطان میں سامنے یہ سامنے سرائے سلطان ہے یہاں پر ہی وہ کاروبار کرتے تھے میاں صاحب ہاں میاں صاحب کا باپ بھی اور میاں صاحب بھی تو بڑی مبارک جگہ ہے مبارک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں ہے باقی سب چھوڑو تم پھر آپ یہاں سے اندازہ لگا ہے یہاں پر انہوں نے شبانہ روز کام کیا اور پھر شبانہ روز کام کرتے کرتے ہیں وہ پاکستان کے کھڑپتی بنے اور شبانہ روز انہوں نے ماشاءاللہ اب ان کے بچے بھی شبانہ روز کام کر رہے ہیں شبانہ روز ہمیں موقع تھے ہم دن رات کام کریں گے دنیا کو بتائیں گے ہم کام کر کے صبح شام کام کر کے عوام کو پاکستان کو مہنگائی کی دلدل سے آپ نے ساری باتیں کر لیں کوئی بات رہا تو نہیں یہ جو وہ کہتے ہیں میری بات سنو کبھی نواز شریف نے شبانہ شریف نے آ کر اپنے ورکنوں سے پوچھا ہے کہ تمہارے پاس یہ مال کان سے آیا ہے چھوڑو باقی باتیں تمہارے پاس سیکل نہیں تھی یہ گاڑیاں کان سے آئیں یہ تم کروڑوں پتی کیسے بڑھ گئے یہ آسوس سیٹییں کیسے بنا رہے ہو یہ پلازے کان سے آگے اور یار وہ دکان بنی ہے بہت بڑی انہوں نے آپ بھی لوٹا اپنے بندوں کو بھی کار لوٹو لوٹ رہے ہیں ہم لوٹے جا رہے ہیں کوئی آدمی پوچھے حال نہیں عدالت میں بھی سنائی نہیں تھانے میں سنائی نہیں میں بات کر رہا ہوں آپ چلا رہے ہیں کوئی باتا نہیں رات کو اٹھا کر لے جائیں چھڑے میں اٹھا کر لے گئے اس بندے کو غریب کو تین دن بعد وہ واپس آیا گھر صرف اس نے یہی کہا نا بل بل اور اس نے خدا نہ کہاستا کسے کو گالی نہیں دی کسے کا برا بلانی کا اس کو تکلیف ہوئی تو اس نے کہا ایسی بات مت کریں آپ اس کام میں ملوث ہیں کیونکہ آپ کو وہ پیسے دیتے ہیں تمام میڈیا والے ان سے پیسے لیتے ہیں کوئی میڈیا والا ایسا نہیں ہے جو ان سے پیسے نہیں لیتا آپ ان کو لیڈر بنانے والے آپ ہیں ہمارے اوپر مسلط کرنے والے آپ ہیں ان کی تقریریں نشر کرنے والے آپ ہیں ان کو اسمان پر پنچا ہے آپ نے میرے سے اتنے سوال کیے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پوچھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی بات کی آپ نے انہی کا پڑا پڑا ہوا ہے اور یار یہ بھی خاک میں مل جائیں گے ہم بھی خاک میں مل جائیں گے تم نے پیسے لیے ہیں تم ان کی مشہوری کری جو میں نے پیسے کوئی نہیں لیے آپ میرے پڑے ایک سوال پیچھو ازار باری پوچھو میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ میڈیا بیچ میں ملوث ہیں دکان میں یہ دکان جو ہے بہت بڑی دکان ہے اس دکان کے اندر آپ کا آٹھانے شیر ہے آٹھانے ان کا ہے عوام کو لوٹنے میں آٹھانے آپ کا ہے اب گزارش کرنے ہماری کوئی سوال میرے بزرگ ہیں ایک گزارش کرنے ہاں کریں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا آپ جھوٹ بوڑے ہیں کیونکہ آپ اتنا جھوٹ ہے مارکٹ میں اتنی دو نمبری ہے کہ آپ کسی پہ اعتبار نہیں بندہ کر سکتا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ موبائل پہ دیکھیں ہم نے اللہ کو جان دینی ہے اللہ کی ذات سے بڑی کوئی نیز آت ٹھیک ہے میں اگر موبائل پہ اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہوں کوئی بھی قرآنی آیت رکھ لے اور اس پہ میں ہاتھ رکھ کے کہہ دوں کہ میں نے آج تک نون لیگ سے پی ٹی آئی سے جے یو آئی فے سے یا کسی زیاسی جماعت سے ایک روپیہ سو روپیہ ہزار روپیہ لاکھ روپیہ کرو روپیہ کچھ لیا تو اللہ تو یہ تیرے نبی کا واسطہ تجھے آل رسول کا واسطہ مجھے دنیا میں بھی روزہ محشر بھی رسوا کریں پھر آپ کیا کہیں آپ ایک کہنی لیا مان لیتے ہیں باقی تو ہے سب کے ساتھ پیڑ لگا میری بات سنیں یہ صافی قلونی بنی ہے سر مجھے کیوں کہنے ہیں مجھے نہیں اس کا آپ مجھے کیوں کہنے ہیں آپ نے پڑھاڑ لیا وہاں پر قرآن مجید کی قسم نہیں لیا چلو نہیں لیا ہوگا باقی انہوں نے لیا چچو میری بات سنو وہ بھی صافی ہے مجھے ان کا کیا قصور ہے وہ کوئی لیا نہ لیا میرا میں انہوں نے لیا یا نہیں لیا چچو میری کال سنو بڑا نا ماننا ان کا اٹھا کوئی کہا رہا اول ہے لیگل ہی لیتا ہے لیگل ہی لیتا ہے ہندی ہے سوسائیٹی ہیں صافیہ نو ابلائش کتا جاندہ ہے ایس وجہ تو نہیں رائیڈ بھی ہوندہ ہے چلو چالی 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 زارتے کام کر رہے ہیں اگر حکومت ہونا نو کہہ دے کہ تسی لیلو ایک سوسائیٹی بنا رہے ہیں تسی لیلو چچو اہتے قانون دا سکتے اہتی میں گل نہیں کر سکتا اگر میں تانو سوال کرنا تسی کی کر دے پہلے منو تسی کی کر دے میں کام ہی کارنا گل سنو اگر تاڑے اے بندہ اے بندہ ریاست دا کام کی عوامہ سے ریاست دا کام تعلیم دینا چچو نہیں تسی میرے تیر پہلے ہوگا نہیں نہیں تسی نہیں لتا ہے میں کہنا تسی نہیں لتا باقیانے دے لے نے کے نہیں تسی وہ ساری ملے نہیں ہونے نا ملے نہیں ہونے نا ملے میں نے ملے میں لتا ہی نہیں چلو تسی کی کر دے